موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم معزز ناظرین اگرامی پروگرام اسوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم ذکر کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے حوالے سے کچھ باتیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسے ہوا کرتی تھی اور اس کے کیا عداب ہوا کرتے تھے تو صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حلم اور اعانت کی مجلس ہوا کرتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کسی کے تحقیر نہیں کی جاتی تھی آواز بلند نہیں کیا جاتا تھا اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اس کی تشفیر نہیں ہوا کرتی تھی اور اگر آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی محتاج آتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس کی اعانت کے اعلان فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ آپ کے مجلس میں بڑوں کا عدب ہوتا تھا اور چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کی جاتی تھی حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھا فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی گھر میں گھر میں ہوتے ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلالیا کرتے تھے اور پھر نازل ہونے والی جو وحی ہے آیات مبارکہ ہیں وہ مجھ سے لکھواتے تھے تو پڑوس میں ہونے کے وجہ سے اور قاتب وحی ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ میرا آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا ہوتا تھا اور آپ کے مجلس میں بیٹنے کا بہت زیادہ اتفاق ہوتا تھا تو میں نے دیکھا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب مجلس جو لوگ ہوتے تھے ان کی بہت زیادہ دلداری فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تکلف نہیں ہوتا تھا بہت بے تکلفی ہوتی تھی اور کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم اپنے ضروریات زندگی کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو کہ اس کو ٹوک کے ختم کر دیا اور بس ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے باتیں کر رہے ہوں اور دنیای معاملات کے اعتبار سے یعنی کسی بات کو گوارہ نہ کرتے ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے تو وہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے جب گفتگو ہوتی تھی باہر میں تو جس چیز کا ہم تذکرہ کرتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کا تذکرہ شروع کرتے تھے لیکن فرق کیا ہوتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ مجلس میں شریک ہوتے تو جو موضوع ہمارے ساتھ ہوتا تھا اس موضوع میں گفتگو کرتے ہوئے اس معاملے کے آداب اور طریقے ہمیں بتاتے تھے مثال کے طور پر اگر ہمارے بیچ میں کھانے کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کا ذکر فرماتے تھے اور پھر ہمیں بتاتے تھے کہ کھانا کس طرح کھانے چاہیے کہ کھانا کھانے سے پیرے کون سی دعا پڑی جائے اور کھانا کھانے کی جو انا آداب کیا ہے اس کے طریقے کیا ہیں اور کتنے لوگ بیٹ کے کھاؤ اور زیادہ لوگوں کے بیٹ کے کھانے میں کیا فائدہ ہے تو اسی کا تذکرہ فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ہم میں تذکرہ ہو جاتا کس کا اپنے کھیتی باڑی زمین وغیرے کا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احکام اور اس کے مسائل بیان کیا کرتے تھے اسی تذکرے میں آتے تھے اور اس کے مسائل اس کے احکام بیان کیا کرتے تھے اسی طرح اگر انسان کے زندگی کی کسی پہلو پہ ہمارا ذکر ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے آداب اور انسانیت کے احترام کے حوالے سے جو مفید باتیں ہوتے ہیں وہ مفید باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم مجلسوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو ہم مجلسوں پر یعنی الگ سے کوئی روب اور الگ سے کوئی چیز ان کو اوپر تاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ذکر کردہ چیز کے اندر شریک ہو کر ان کو اسی چیز کے آداب بتلانا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں کے مجلس کا طریقہ ہوتا تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرمایا کرتے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ کوئی آدمی کوئی نہ کوئی سوال کرے تاکہ اس کے سوال کے بنیاد پر ہم سب کچھ سیکھ لیں آپ سے اور اگر کوئی سوال نہیں کرتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوال کر دیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتائیں یہ فینا چیز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور اگر کسی کو اس کا علم ہوتا تو وہ بتا دیتا تھا اور اگر اس کی تعبیر میں کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درستگی فرماتے تھے اور اگر کسی کے پاس بھی کوئی سوال نہیں ہوتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال کر کے پھر پوچھ لیتے تھے اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ دنیا کے اندر انسان جیسا درخت کون سا ہے یعنی جس میں انسانی انسان جیسی خصوصیت پائی جاتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجلس میں بڑے بڑے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں دیہات میں جنگل کے مختلف درختوں کے نام لیا لوگوں نے اپنے اپنے معلومات کے مطابق کہ مقصود یہ ہو کہ بھائی جس کے پتے نہ جھڑتے ہوں صدہ بہار کوئی درخت ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفی کرتے رہے کہتے ہیں میرے بار بار چھوٹا تھا اور بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ خجور کا درخت ہے لیکن چونکہ مجلس کے اندر بڑے صحابے کرام بیٹھے ہوئے تھے میرے والد تھے حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے بچے کا بولنا مناسب میں نے نہیں سمجھا تو آخر میں صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کون سا درخت ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے کہتے ہیں میں گھر آ کے جب گھر آئے ہم تو میں اپنے والد محترم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کیا کہ خجور کے بارے میں بار بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن آپ لوگوں کی قدر کرتے ہوئے بڑوں کی قدر کرتے ہوئے میں نہیں بتایا اور نہیں بتانا چاہ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیٹا کہ اگر اس وقت آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے دے تو آپ کا یہ جواب دینا میرے لئے بہت قیمتی تھا اور عرب کے جو تیمتی اونٹ ان سے زیادہ قیمتی تھا فرمایا کہ کیونکہ آپ کے ذکاوت کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نبی کے زبان سے آپ کو دعا نکلتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی علم کی مجلس ہوتی تھی حلم سکھانے کی مجلس ہوتی تھی ایک دوسری کی توقیر کرنے کی مجلس ہوتی تھی شفقت و مہربانی کی مجلس ہوا کرتے تھی اور علم و عمل کی مجلس ہوا کرتے تھی تو ہم بھی جہاں پر بیٹھیں تو جو ہمارے دین کی خوبصورت چیزیں ہیں ان کو ہم اجاگر کریں با نسبت اس کے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے غیبت کر رہے ہوں اور کسی کے خلاف کوئی جو نہ پروپگنڈا کر رہے ہوں اور فضول جو نہ گناہ کے مجلسوں میں مبتلا ہوں تو آہد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرح کے مجلسیں جب ہماری بن جائیں گی تو یقینا ہمارے زندگیوں میں تبدیلی آئے گی اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو آہد رسول اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی